موسیقی ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ہماری گزارش بھی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل بابو سابر سیمل صاحب بابو جی میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں شکریہ اور آج کے انوان کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ قبر پر جا کر ہم دعا کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہی فراہم کریں ہم قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے لیکن آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسو مسیح مکمل انسان کا نجات دہندہ ہے بعض قاتل ہم کہتے ہیں کہ یسو مسیح روحوں کو بچانے کے لئے آیا بے شک وہ روحوں کو پاکیسگی دینے والا بچانے والا مکمل انسان سے کیا مراد ہے کہ انسان کا ایک یہ مرنے والا بدن ہے جو خاک سے بنایا گیا ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے جو نامرنے والی ہے تو خداوند یسو مسیح دونوں کا نجات دہندہ ہے وہ ہمارے جسم کو جلالی ہونے کی بشارت دیتا ہے اور وہ ہماری روحوں کو پاکیسگی کی بشارت دیتا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح برزہ میں اترا وہاں کوئی جسم نہیں ہے روحوں کی پاکیسگی جو ہے اس کو یہ عمل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور پالوس اصول گواہی دیتا ہے کہ ہمارا یہ جسم جو ہے وہ خدا کی بادشے میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ خاکی ہے خاک سے بنایا گیا ہے اور گوش اور خون خدا کی بادشے میں داخل نہیں ہو سکتے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارا خاکی جسم جو ہے یہ تو نہیں جائے گا لیکن اس خاکی جسم کو یسو مسیح جو ہے وہ جلالی صورت بکشے گا اور اس کی ہمیں کیسے دلیل ملتی ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر وہ کبھی مرنے والا نہیں اور اس کا جسم جو ہے یہ قبر میں نہیں بلکہ جسم جو ہے وہ جلالی صورت میں جی اٹھا تو اس لیے روح اور جسم دونوں کا جی اٹھنا یہ انسان کی مکمل اور کامل نجات ہے اور اس کے لیے یسو مسیح آیا تو اس لیے ہم جو ہیں جب روح کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ہماری اس مرہوم کے ساتھ محبت کا نتیجہ یا بنیاد جو ہے دعا کرنے کی وہ اس مرہوم کے ساتھ محبت کا اظہار یا محبت کی بنا پر ہے اسی طرح سے کیونکہ جب ہم روح کے لیے دعا کریں تو یہ ہم اپنے ایمان کے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہم اس مرہوم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور خداوند خدا جو ہے وہ روحوں کو پاکیسگی بخشتا ہے اس کے فضل کے سبب اس کے روح کے سبب اس کے قدرت کے سبب لیکن جب ہم قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں تو قبر پر ہم کیوں جاتے ہیں کیونکہ لکھے یہ تو خاک ہے خاک میں لوٹ جائے گا اور وہاں جسم دفن کیا گیا وہ اسی خاک سے تھا خاک میں لوٹ گیا ہے پھر ہم وہاں کیوں جاتے ہیں کیوں وہاں پر موجودگی اپنی حاضری دیتے ہیں کیوں وہاں پر جو ہیں لوگ پھول پیش کرتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں محبتیاں جلاتے ہیں یہ سب کیوں ہم کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خاک ہے تو اس کو ہم سمجھنے کوشتے کریں گے بے شک ہمارا یہ جسم خاک ہے خاک میں لوٹ گیا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ جلالی صورت میں چیٹے گا تو یہی جسم جس کو ہم نے قبر کے سپرد کیا ہے جب یہ سمسی آئے گا تو یہی جسم جو ہے یہی قبر جو ہے یہی خاک جو ہے اس جسم کو جلالی صورت میں لٹا دے گی اس سبب سے قبر کے ساتھ ہماری ایک محبت ایک عقیدت جو ہے اس کی بنیاد بھی مرہوم سے محبت کی بنا پر ہے تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے دو پہلوں ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم روح کی پاکیزگی چاہتے ہیں اور جب ہم قبر پر کھڑے ہیں تو ہم اس جسم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس لیے جو محبت کہ اس گہرے پہلوں کو جانتا ہے وہ چڑھائے جانے والے پھولوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے جو اس محبت کو جانتا ہے جو سمجھتا ہے وہ جلائی جانے والی موبتی جو ہے اس کی قدر و قیمت کو بھی سمجھتا ہے تو اس لیے دعا کرنا روح کی پاکیزگی اور اس انسان کی محبت کی بنا پر قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرنا اس انسان کے ساتھ محبت کی بنا پر ہے جس کا جسم جو ہے وہ وہاں پر ہے اور جس کی روح جو ہے وہ ہم نے پہلے پروگرم بتا ہے کہ وہ برزہ کی حالت میں ہے تو اس لیے ہم مکمل انسان سے پیار کرتے ہیں اس کی روح سے بھی پیار کرتے ہیں اس کے جسم سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ روح کے سبب سے پاکیزگی کا ہمارا ایمان ہے اور جسم کے حوالے سے جسم کے جلالی صورت میں جی اٹھنے کے سبب سے ہمارا ایمان ہے تو اس ایمان کی بنا پر جو ہے وہ ہم یہ عمل کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور قبرستان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دعا نہ کی جائے یا ایسا مقام نہیں ہے جہاں بائبل جو ہے اس کو منع قرار دیتی ہے کیونکہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو پہلی صدی میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ قبروں میں جا کر چھپ کر دعا کرتے تھے قبرستانوں میں کیونکہ جب اہزار ثانی کا دور تھا تو لوگ چھپ چھپ کر یسو مسیح کی گواہی دینے والے قبروں کو دعا کے لئے استعمال کرتے تھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں میں دو نومبر کو پاک یوکھرست کی قربانی قبرستانوں میں چھڑائی جاتی ہے بہت سے لوگ جائیں وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں تو یہ اس جسم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے یعنی کہ آپ نے ہم یہ سکھا ہے کہ مسیحت میں قبروں پر جا کر دعا کرنا جائز ہے یہ رواہ ہے لیکن جب ہم قبر پر کھڑے ہیں تو یہ اس مرہوم کے ساتھ محبت کی بنا پر ہے آج باب جی میرا اگلا سوال ہے کہ یہ فیدیا کیا ہے اس کی بارے میں بھی آجا میں تھوڑا سا بتائیں فیدیا بائبل مقدس میں تقریباً بتیس آیات ہیں جن میں لفظ فیدیا استعمال ہوا ہے فیدیا کا مطلب ہے اپنی ازاد مرضی رضا مندی اور خوشی کے ساتھ کسی کی سزا کو قبول کرنا یا اس کی جگہ اس سزا کو لینا اس کا گہرہ پہلو جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو بہت طاقتور انسان ہے اس کا جرم کوئی دوسرا اپنے پر لے لیتا ہے اور وہ جیل میں جو ہے وہ گلتہ سڑتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یا تو دباؤ کا پہلو ہے یا کوئی لالچ دیا گیا ہے لیکن فیدیا میں یہ چیز نہیں ہے فیدیا میں اپنی رضا مندی اور خوشی کے ساتھ کسی کا گناہ اپنے اوپر کسی کی سزا اپنے اوپر لے لینا لیکن ہم اس کو آسان لفظوں میں ایک مثال کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آسانی سے فیدیا کو سمجھ سکے کہتے ہیں کہ کبھی زمانے میں ایک بہت اچھا بادشاہ تھا بادشاہ جو ہے وہ اپنی رائے سے بہت پیار کرتا ہے بہت رحم دل ہے اور بہت انصاف پسند ہے اس کی رائے اس سے بہت خوش ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی تھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شکار کے لیے جاتی ہے تو جب شکار کے لیے جاتی ہے تو وہ ایک تیر چلاتی ہے وہ اچانک تیر جو ہے وہ ایک انسان کو لگ جاتا ہے اور وہ انسان جو ہے اس تیر سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے اب تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ تیر کہاں سے آیا کس وقت چلا کس نے چلایا تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شاہی تیر ہے اور اس وقت ملکہ تھی اور ملکہ جو ہے وہ اس مقام پر تھی اور اس کے ہاتھوں سے یہ تیر چلا ہے اب لوگ جو ہیں وہ آئیسہ آئیسہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں عدالتِ آلیہ جو ہے اس میں یہ کیس چلا جاتا ہے اب بادشاہ جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے قاضی جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں تو انصاف کرتے وقت وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شہزادی کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی ہے شہزادی کے ہاتھوں یہ انسان جو ہے وہ مر گیا ہے اب انصاف کا تقاضی کیا ہے انصاف کا تقاضی ہے کہ اس شہزادی کو اس کی سزا دی جائے اب قاضی جو ہے وہ ساری تحقیق کے بعد کہتا ہے کہ اس کی سزا بنتی ہے کہ چالیس کوڑے جو ہیں وہ سزا کے طور پر لگائے جائیں اب لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی ہے نازک اور نازوں سے پلی ہے وہ تو چالیس کوڑے برداش ہی نہیں کر سکتی وہ تو تین سے چوتھے کوڑے میں مر جائے گی تو اس لیے بادشاہ سلامت اسے بے انتہا پیار بھی کرتا ہے اس لیے شاید کہ بادشاہ کچھ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی بیٹی کے لیے کرے گا لیکن بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ انصاف ہونا چاہیے میں انصاف پسند ہوں اگر انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں تو میرا بھی حکم ہے کہ کوڑے لگائے جائیں اب شہزادی جو ہے اس کو لٹا دیا جاتا ہے کوڑے مارنے والے جو ہیں وہ اپنی چابک جو ہیں وہ فضا میں لہراتے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بھی بلکل خاموشی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ سلام ہو جائے وہ ضرور ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا تاکہ اس کی بیٹی بچ جائے اب بادشاہ سلام ہو جائے جب وہ کوڑا لہرائے جاتا ہے تو بادشاہ سلام ہو جائے ایک دم سنیں اور روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ پھر ایک دم دل میں سوچتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا لیکن بادشاہ سلامت کیا کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے اوپر جا کر لیٹ جاتا ہے کہتا ہے کہ چالیس کوڑے مارے جائیں اب لوگ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو کون کوڑے مارے لیکن بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ نہیں انصاف کا تقاضی یہی ہے تو یہ تقاضی پورا کیا جائے چالیس کوڑے جو ہیں وہ برسائے جائیں تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے اوپر یہ چالیس کوڑے برداشت کرتا ہے اور پھر نڈال ہو جاتا ہے اور اس کی اس حالت کے نیچے سے اس کی بیٹی نکلتی ہے اور اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ اس نے میرے لئے یہ کوڑے برداشت کی اب بیٹی جو ہے وہ باپ کے ایسا سات جذبات اس کے اندرون اور اس کی محبت کی کسرت کو سمجھتی ہے اور پہلے سے کئی گناہ زیادہ اس کی محبت جو ہے وہ اپنے باپ سے بڑھ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی بائبل مقدس میں جو لفظ فدی آیا ہے اس کے بھی ایسے ہی معنی ہیں کہ خداون خدا جو خالق ہے جس نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور نبیوں کی معرفت اس نے سکھایا کہ اے انسان دیکھ تیرا خالق تیرا مالک تو اسے بے انتہا پیار کرتا ہے اس لئے اپنے خداون خدا کی طرف رجوع لا کیونکہ وہ تجھے بچانا چاہتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ نبیوں کی نبوتوں میں فدیہ کا لفظ آتا ہے کہ خداون تیرا خدا فدیہ دینے والا ہے پھر ضبور نمبر 130 میں ہے اس کے پاس کسرس سے فدیہ ہے اور وہ اسرائیل کا فدیہ دے کر اگر اس کو مسیحت میں وسیع مہینوں میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ سب کا فدیہ دے کر ان کی تمام بدیوں سے انہیں چھوڑائے گا اور فدیہ کے دور پر اس نے اپنے بیٹے کو بھیچا جس پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہی گناہ لدے ہوئے تھے اور وہ ہمارے لئے سلیب پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس قربانی کے سائے تلے سے مسیحی امت نکلتی ہے جیسے وہ بیٹی اپنے باپ کے نیچے سے نکلتی ہے مسیحی امت جو ہے وہ سلیب پر اپنے آپ کو توڑ دینے والے قربان کر دینے والے یسو مسیح کے نیچے سے نکلتی ہے اور اپنے جلالی نجات دھندہ کو دیکھتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ یسو مسیح میرے لئے قربان ہوا میرے لئے اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور وہ میری زندگی کا کفارہ دینے والا اور اس کے فدیہ کے سباب سے میں جلالی میراز کا وارث ہوا تو یہ ہے مسیحیت کے اندر فدیہ یا خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے پر ہمارے گناہوں کو رکھ کر ہمیں اس پاکیزگی کے عمل سے گزارتا ہے اور اسی کے سباب سے ہم امار رکھتے ہیں کہ ہماری روح کو پاکیزگی اور ہم امار رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ خاکی جسم بے شک ہم جانتے ہیں کہ پالوس حصول کیا کہتے ہیں کہ فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ فنا ہونا والا ہے لیکن بقا کی حالت میں جی اٹھے گا کمزوری کی حالت میں یہ بویا جاتا ہے لیکن قوت کی حالت میں جی اٹھے گا نفسانی جسم بویا جاتا ہے جلالی جسم جی اٹھے گا اور یہی ہمارا جسم جو ہے وہ جلالی ہو جائے گا تو اس طرح سے قبر پر دعا کرنا جسم کے ساتھ محبت اور یسو مسیح ہمارا فدیہ دینے والا لیکن چلتے چلتے ایک اور بات سیکھتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ پہلے ہی صدی میں رسولوں کے ساتھ یہ سوال ہونا شروع ہو گیا کہ جب یسو مسیح ہمارے لئے قربان ہو گیا تو پھر ہمارے عمال اور کردار جو ہیں ان کی اس کے درمیان میں کیا اہمیت رہ گئی کیونکہ ہم تو زندگی اس کے سبب سے پاتے ہیں اس بات کو بھی ہم جو ہیں وہ ایک مثال سے سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے سیکھیں کہ ہمارے عمال اور ہمارے کردار کا اس کے اندر ہماری نچات کے اندر جو ہے وہ کیا حصہ ہے یا کیا اہمیت ہمارے عمال اور کردار رکھتے ہیں تو اس کے لئے ایک مثال ہے کہتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت باغ تھا بگیچہ تھا اور ایک بلبل وہاں پر آتی تھی ایک سفید رنگ کا بڑا خوبصورت پھول تھا اس پھول کے ساتھ وہ آ کر باتیں کرتی وہ کہتی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے تیرے ساتھ بہت محبت ہے عشق کی انتہا تک محبت ہے اب پھول جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھ لوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہے آج جو ہے وہ بہار کا موسم ہے میرے خوبصورت پتے ہیں تو اس لئے تم مجھ سے یہ باتیں کرتی ہے کل خزاں کا موسم آئے گا پھر یہ کچھ نہیں ہوگا تو کہاں جائے گی محبت تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے کوئی بھی شبوت لے لو لیکن میں سچ کہتی ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تو وہ پھول کہتا ہے کہ اچھا اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہے تو میری جو سفید پتے ہیں ان کو سرخ کر دے وہ بلبل اپنی اکل میں سوچتی ہے کہ میں کیا کروں اس کے سفید پتوں کو میں سرخ کیسے بناوں جتنی اس کی سمجھ ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جھاڑیوں میں لے جا کر اپنے جسم پر بہت سے کانٹیں مارتی ہیں اپنے آپ کو زخمی کرتی ہے اور اس کے جسم سے جو ہے وہ خون بینا شروع ہو جاتا ہے جب وہ خون بینا شروع ہو جاتا ہے تو وہ آ کر پھول کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اس پھول کے اوپر اس بلبل کے خون کا ایک ایک کترہ گرتا ہے ایک ایک کترہ گرتا ہے اور جب اس کے جسم سے آخری کترہ خون کا گرتا ہے تو بلبل جو ہے وہ مر جاتی ہے اور وہ پھول سے نیچے گر جاتی ہے پھول یہ عمل دیکھتا ہے تو آپ نے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے خون سے میرے پتوں کو سرخ بنا دیا ہے تو پھر گواہی دیتا ہے کہتا ہے کہ واقعی یہ سچ کہتی تھی کہ یہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہماری نجات کا منصوبہ ہے یوہنہ کی انجیل میں آیا ہے اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے دے اور اسی کے سباب سے ہم فقر کرتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کے خون خریدے ہیں ہم اس کے ہیں اور اس نے ہمیں اپنے ارمول خون سے خریدا ہے اب ہماری زندگی ہماری نہیں جب ہم اس بھید کو پا لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے عمال کی بھی سمجھ آتی ہے کہ جب یہ ہماری زندگی ہمارے نہیں تو ہمارے عمال بھی ہمارے نہیں بلکہ ہمارے عمال کے ہر پہلوں میں خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے اسی لئے رسولوں سے ہم نے سکھا کہ تم جو بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ جس کے وسیلے سے تمہارے آسمانی باپ کے نام کو جلال ملے تو یہ ہے ہمارے عمال کی اہمیت کہ اب جو ہم امان رکھتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کے خون خریدے ہیں ہماری زندگی کے ہر عمل سے ہماری زندگی کے ہر کردار سے ہماری زندگی کے ہر رویے سے ہماری زندگی کے ہر پہلوں سے زندہ خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ کلام کی قدر ہے ہم میں ہوں گی پیار محبت صلح سلامتی امن اتفاق اتحاد یگانگت ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر اس کو اٹھا کھڑا کرنا ایک دوسرے کی زندگی جو ہے اس کی بڑوتری کے لیے کام کرنا اور اپنی زندگی کے ہر پہلوں سے وہ کام کرنا جس کے سباب سے ہم خدا کی بادشاہی میں اپنا افعال کردار ادا کر سکے تو یہ ہم سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا اور اب ہماری زندگی ہمارے نہیں بلکہ اس کی ہے اور یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں جو قوت اور طاقت ملتی ہے وہ خداوند خدا سے ملتی ہے اور خداوند خدا سے طاقت ملنے کی جو خوبصورت لمحے اور عمل ہوتے ہیں وہ بائبل مقدس کے ساتھ پیار کرنا ساکرامنٹل زندگی کے ساتھ پیار کرنا اور یوخرت سے پیار کرنا کیونکہ وہاں سے ہمیں یہ قوت ملتی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو قائم کریں خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم اپنی مکمل نجات کو سمجھے اور اس کی عزت اور اس کی قدر کریں اور ہم جب قبر پر کھڑے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں کیونکہ ہم اپنے مرہوم کے جسم سے پیار کرتے تھے اور جب دعا کرتے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مرہوم سے پیار کرتے تھے کیونکہ یہ دعا اس کے روح کی پاکیزگی کا باعث ہے شکریہ جی ناظرین مجھ ہی امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر ٹھہرا رہے اور آپ بائبل کی روحانی اقدار پر عمل کرتے ہوئے خدا ہم سے فضائل اور برکات حاصل کریں اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے یہی سوچ کر کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے پیار یسو کا نام بتائیں گے شکریہ موسیقی موسیقی